اسلام علیکم میرے پیارے دوستو دوستو آج ہے 21 اکتمبر اور آج شہاب بھائی کو پورے 142 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں شہاب بھائی کا انڈیا میں لاشٹ جمعہ ہے یا نہیں ہے اور شہاب بھائی اپنا سفر کب شروع کرنے والے ہیں اور ان کے ویزے کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے دوستو ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں دوستو اس سے پہلے آپ سے ایک روکویسٹ ہے آپ سے ایک گزارش ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکنگ کو پریس کر دو کیونکہ دوستو میں آپ کو شہاب بھائی کی ریئر رگولر اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں شہاب بھائی کو کتنا کلومیٹر سفر تے کرنا ہے دوستو ان کا سفر ہے اٹھ ہزار چھ سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری تے کرنی ہے شہاب بھائی کو جس میں سے انہوں نے تیس سو کلومیٹر کی دوری تے کر چکے ہیں اور ابھی ان کو سفر کرنا ہے وہ ہے چھ ہزار چھے ہزار کے آس پاس دوستو ماشاءاللہ شہاب بھائی کا سفر بہت ہی اچھا چل رہا تھا لیکن کچھ کارن کی وجہ سے شہاب بھائی کا سفر رک گیا تھا وہ کارن کیا ہے دوستو ان کا ویزا دوستو شہاب بھائی کے پاس پاکستان کا ویزا نہیں تھا لیکن دوستو اب شہاب بھائی کو ویزا مل چکا ہے شاید یہاں ملنے والا ہے اور شہاب بھائی اپنا سفر جلد ہی ان دو چار دنوں میں شروع کرنے والے دوستو اور یہ جمعہ ان کا آخری تھا انڈیا میں دوستو شہاب بھائی کے لئے دعا کریں کہ ان کا سفر آگے سے آسان ہو جائے دوستو بات کریں شہاب بھائی کو ابھی پاکستان میں کتنے دن لگ سکتے ہیں مطلب سفر شروع کرنے کے بعد دوستو جیسا کہ شہاب بھائی کا پلان ہے انہوں نے پہلے ہی پلان بنا کے رکھا تھا کہ ان کو پاکستان کے اندر پائنٹالیس دن کا مطلب سفر کرنا ہے دوستو ابھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن شہاب بھائی کو ابھی بہت زیادہ لیٹ بھی ہو چکا ہے دوستو بہت دنوں سے شہاب بھائی آفریکٹ سکول کے اندر ہی رکے تھے جلدی اپنا سفر شروع کرنے والے اور دوستو آپ سبھی فیک نیوز سے بچے رہیں جیسا کہ شہاب بھائی کہتے ہیں کہ آپ سبھی فیک نیوز سے بچے رہیں کیونکہ دوستو لوگ کافی جتا فیک نیوز پہلاتے ہیں شہاب بھائی نے آئے سفر شروع کیا شہاب بھائی آج پاکستان پہنچے لیکن دوستو آپ میرے چینل کو سیبسکرائب کر دو یہاں پہ آپ کو ریل ریگولر اپ ڈیٹ ملے گی دوستو اور بلکل ریل دوستو باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دینا لائک اور چینل کو کر دینا سبسکرائب ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ